عطا کر دے تو سیحت یا خدا ہم پر کرم فرمان مدنی شنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے کالز پروگرام میں شامل کرنے کا میں شامل کروں گا پہلے آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کالز دیجئے گا میں بولے بارے سے بات کر رہا ہوں استخارہ فرما دیجئے ہمارے ہر ساتھ پیسے گم ہو جاتے ہیں اس مرتبہ ہمارا صدقے کا دلہ گم ہو گیا ہے پیسے گم ہو جاتے ہیں روحانی لجب سیئے اور اب بتایا صدقے کے پیسے آپ کے گم ہو گئے ہیں صدقہ جو نکالتے ہیں آپ اللہ پاک خیر فرمائے ہوتا ہے بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے بھی رکھ دی جاتی ہیں کوئی اٹھا کر کسی جگہ رکھ دیتا ہے آپ گھر میں چونکہ صدقات بوکس بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس چیز کا بھی خیال لکھا جائیں بہرحال چلیں آپ کے اب یہ گنشدہ رقم یہ مل جائے اور آپ کا یہ بوکس مل جائے اور چیزیں بھی گم نہ ہو اس حوالے سے وریفہ انشاءاللہ فالکریم ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں نیکسٹ کال دیجئے وریفت اتاریہ والدہ کا نام زبیرہ خاتم استخارہ کرانا ہے جسم میں درد رہتا ہے اور ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے صحیح اگلی کال دیجئے میری جاوک کا مصنع بنا ہوئے میں کئی جواپ انٹرویو دیتا ہوں میری جاوک نہیں لگتی مجھے اس بارے میں استخارہ کر کے بتائیے میرا نام اوویر نسار ہے صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں نسار بھائی آپ کا نیکسٹ کال گردے باش کرنے کا بولایا ایسا کچھ بتائیں کہ مطلب وہ گردے باش نہ کرنے پڑے ہیں ایسے مصنع لو جائے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے اس کے الحمدللہ اسے پاورفل وضائف تعبیدات و اس کا مکمل لحانی علاج ہے وضائف میں آپ کو عرض کروں گا پھر ایک مشورہ بھی دیتا ہوں آپ کو الحمدللہ گردے بہتر ہو جائیں گے اچھے انداز میں کام کرنا شروع ہو جائیں گے اور ایسا وضائفہ میں عرض کروں گا اللہ نے چاہنا اللہ کی رحمت سے اگر کوئی مریض ڈائیلیسز بھی اگر اس کو ہوتی ہوگی نا تو الحمدللہ سبجل وہ سیحتیاب ہو جائے اللہ کے فضل سے ابھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں پروگرام میں شامل لہیے گا ڈائیلی قلم بھی ساتھ رکھیے گا جی نیکس کال احمد رضا عرض کر رہا ہوں مجھے اپنی والدہ کے حوالے سے وضائفہ پھوشنا تھے کہ ان کو رات میں نین نہیں آتی اس حوالے سے کوئی وضائفہ ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیر ہو آمین آمین جی انشاءاللہ وضائفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں نیکس کال بھائی ہے میرا چھوٹا ریپورٹس بھی کروائیں گے ساری پوزیٹر بھائیں گے ٹھیک ہے یعنی بھی دماغ کی ریپورٹ کر رہی ہے ارام نہیں آ رہا حسن بلال بھائی کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے سگرہ بھی بھی صحیح حسن بلال نام بتائے ریپورٹس بتا رہے ہیں کہ کلیئر ہیں اب روحانی حوالے سے انشاءاللہ کریم ابھی معلومات کرتے ہیں وضائف بھی آپ کو بتائیں گے استخارے بھی آپ کے بھی اور دیگر ناظرین کے بھی الحمدللہ سے وجل استخارے ہو رہے ہیں جب تک میں روحانی لاج آپ کو عرض کرتا ہوں اس دوران آپ کے استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات بھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے پہلے ہی ہماری ایک اسلامی بھائی تھی آپ نے کہا تھا کہ ہر سال ہمارے پیسے گم ہو جاتے ہیں اور ابھی ایک ہمارا گلک پیسو کا وہ بھی گم ہو گیا ہے مل نہیں رہا دو وضائفے میں عرض کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ چیزیں گم نہ ہوں چیزیں چوری نہ ہوں وہ یہ کہ یہ وضائفہ پڑھ کر آپ دھم کر دیا کریں کیا وضائفہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یاد جلیلو دس مرتبہ یاد جلیلو پڑھ کر آپ اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں گھروں میں امن جیسے گولڈ رکھا جاتا ہے قیمتی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں مکان کے کاغذات رکھے جاتے ہیں اچھا اسی طرح پیسے بعد اوقات رکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر قیمتی اشیاء ہوتی ہیں گھر کے تو جو جو اس طرح کی قیمتی اشیاء ہوں تو آپ کوشش کریں کہ دس مرتبہ یاد جلیلو پڑھ کر آپ دھم کر دیں بلکہ اب یہ ہمارے ساتھ جو پروگرام میں شامل ہے ناظرین میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ پروگرام جیسے ہی ختم ہو تو پروگرام کے بعد آپ نے یہ وضائفہ پڑھ کر اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں ان پر دھم کرتی چاہیے کہ الحمدللہ حفاظتی اقدامات حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرتے رہنا چاہیے بعض اوقات ہماری بھی لا پروائی ہوتی ہے کہ ہم جب دل کرا جہاں دل کرا جس جگہ پر بس دل کرتا ہے وہاں وہ چیز رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ابھی میں یہاں سے اٹھا لوں گا ابھی وہاں سے اٹھا لوں گا اب نہیں ایسا نہیں وقت پر ہی وہ احتیاط کے ساتھ وہ چیز رکھی جائے لوگ کریں یہ لوگر میں رکھیں اسی طرح جب آپ یہ وضیفہ جیسے میں نے عرض کیا تو وہ پڑھ کر آپ اپنی ان چیزوں پر دم کر دیں لوگر میں دم کر دیں الحمدللہ اگر بالفرد چیز گم ہو گئی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے تو اس کے دو تین وضیفے میں عرض کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسرت کے ساتھ آپ پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُونَ ایک وضیفہ دوسرا وضیفہ یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ چویز چوری ہوئی ہے یا گم ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر صورت تاریخ کے تلاوت کریں تیسے پارے میں ہیں دوسرا وضیفہ ہو گیا تیسرا وضیفہ اس کا یہ ہے کہ یا ربی موسیٰ یا ربی قلیم بسم اللہ الرحمن الرحمن قسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں الحمدللہ سمجل گمشداشے مل جائے گی اور جو حفاظتی اقتامات حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے میں نے شروع میں عرض کیا تو ان کو بھی پیش نظر رکھ جائیں انشاءاللہ اس حوالے سے کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یہ ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے گردے واش کرنے کے حوالے سے کہا تھا کہ گردے واش کرنے کا کہا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ گردے واش نہ کروانا پڑھیں اللہ خیر کا معاملہ فرمائے اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں بہرحال وضیفہ بھی میعارز کر دیتا ہوں سورہ علم نشروح سیو ان ٹائم سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کرنا ہے جیسے آج صبح میں یہ عمل کر لیا آپ نے پانی پہ دم کر لیا دن بھر وہی پانی پیئیں اگلا دن جب آئے پھر سات مرتبہ سورہ علم نشروح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا پھر آپ پورا دن وہی پانی پیتے رہیں دن میں ایک دفعہ عمل کرنا ہے صبح کے وقت یہ عمل کرنے اور پورا دن وہی دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا گردے میں اللہ نہ کرے اگر پتھری بھی ہوئی نہ تو وہ نکل جائے گی بغیر آپریشن کے نکل جائے گی اس طرح کی الحمدللہ تعویدات کی ہم نے پچھلے دنوں مدنی بہار بھی دکھائی تھی کہ تعویدات تاریہ کی برکت سے ماشاءاللہ وہ گردے کی پتھری نکلے دیں اور بغیر اس کے تعویدات بھی ہوتے ہیں روحانی لاش کے بسٹے سے آپ وہ تعویدات بھی حاصل کیجئے احمد رضا تھے آپ نے والدہ کی حوالے سے کہا تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی اگر کسی کو رات کو نیند نہ آتی ہو طبیعت میں بے چینی رہتی ہو اور کروٹیں بدلتے رہتے ہوں یا بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بداہر آنکھ تو لگ جاتی ہے لیکن دماغ چل رہا ہوتا ہے خیالات اور اس طرح کی چیزیں دماغ میں یہ گردشے کر رہی ہوتی ہیں سونے کے لیے لیٹھیں تو خیالات ذہن میں آتے ہیں وصفصی آنا شروع ہو جاتی ہیں چیوہ وہ غریب کیفیت کروٹیں بدلنا اس طرح کی اگر کیفیت ہو کسی کے ساتھ وہ بھی اور بالخصوص جنہوں نے قول کہ احمد رضا نے قول کی تھی والدہ کی حوالے سے تو آپ کی والدہ بھی یہ وضیفہ پڑھیں یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیں وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتًا یہ چھوٹی سی آیت ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ اس کی تقرار کرتے رہیں پڑھتے رہیں وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتًا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتًا انشاءاللہ کریم آرام سکون راحت اور چین والی نید آ جائے گی جب آپ سو کر اٹھیں گے الحمدللہ سبجل طبیعت میں ایک آپ کے نشاط پیدا ہوگا اور طبیعت آپ کی فریش ہو جائے گی ایک چستی آ جائے ایک طوانائی الحمدللہ سبجل حاصل ہوگی رات کو سونے سے پہلے یہ وضائف یہ پڑھ لیجئے گا اچھا اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سویں اچھا بعض اوقات دن بر کے اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کام کے زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات جسم تھکرا ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات نیند نہیں آتی تو رات کو سونے سے پہلے تصویح فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یہ پڑھنے کا معامل بنا ہے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار تھارٹی فور ٹائمز اللہ اکبر یہ پڑھ لیں ماشاءاللہ طبیعت کے ماشاءاللہ ایک سکون آ جائے گا اور یہ تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور الحمدللہ سکون کی نیند آئے گی آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی ان جوابات نوٹ کی رہے ہیں جنہوں نے استخارہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے رفعت التاریہ کی حوالے سے انہوں نے بتایا تھا جسی میں درد ہوتا ہے تھکاوٹ وغیرہ کے معاملات ہیں استخارہ آپ کا کیا ہے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آرہا ہے نظرِ بد کے معاملات ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے اور یہ جو آپ کو تھکاوٹ والا معاملہ رہتا ہے اس کے لئے ابھی آپ نے روان لیا سمات کیا ہے تذبیع فاطمہ والا اس کے اوپر بھی عمل کیجئے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر صبح شام دھم کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے نظرِ بد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اچھا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ وضیفہ بتایا ہے نا لا الہ الا اللہ جی جی اچھا میرے ذہن میں آئی تھی ابھی یہ بات کہ میں عرض کروں گا لیکن میں وہ بتا نہیں سکا تھا ابھی آپ نے جب یہ وضیفہ بتایا ہے نا تو میں نے سوچا میں عرض کروں وہ کیا دو کیفیات ہوتی ہیں ایک تو ویسے ہی طبیعتیں بیچے نہیں ہوتی ہیں نین نہیں آرہی ہوتی ہیں بالکل ایسی خیالات چل رہے ہوتے ہیں وصف سے آرہے ہوتے ہیں دماغ کے اندر کروٹے بدلے جا رہے ہیں نین نہیں آرہی یہ وجہ اچھا دوسری وجہ کیا ہوتی ہے جسمانی کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جسمانی درد میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جسم دکھرا ہوتا ہے یا بعض اوقات ہاتھوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے گتھنوں میں درد ہے کمر میں تکلیف ہے عرق النساء کا درد ہے یعنی اگر کسی کو درد کی وجہ سے نیند رہتی ہو کسی بھی درد کی وجہ سے کسی بھی مرض کی شدت کی زیادتی کی وجہ سے نیند رہتی ہو اب وہ یہ پڑھے وضیفہ لا الہ الا اللہ تو اس کی برکت سے ما شاء اللہ اسے نیند آ جائے یہ وضیفہ اس کے نیند پر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اگر درد کی وجہ سے آپ کو نیند اب سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے بعض وقت نیند نگاری ہوتی آپ یہ پڑھنا شروع کریں سر کے درد کا بھی ایک مقصوص وضیفہ ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں چونکہ نیند کی نیند کے حوالے سے نیند نہیں آتی ہے وجوہات کی آئیں اگر اس وجہ سے نیند نہیں آرہی درد کی شدت کی وجہ پھر یہ وضیفہ پھر یہ وضیفہ جی مسید استخاروں کے تو یہ جو ان کو جو بتایا ہے رفت عطایہ کو یہ لا الہ الا اللہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور رات کو سوتے وقت بھی اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا محمد نصار بھائی کا استخارہ ام نے کیا ہے استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا یہ بتا رہے تھے کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے مگر جوب روزگار نہیں مل پا رہا ہے تو استخارہ ام نے کیا ہے ان کا استخارے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے جوب کے لیے ایک بہتین روانی لاجے یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز آپ پڑھنے اس کے بعد تین سو مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ تین سو مرتبہ پڑھیں اللہ کی رحمت سے امید ہے چالیس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کو روزگار محسر آ جائے گا مل جائے گا انشاءاللہ آخر میں حسن بلال کا استخارہ ہم نے کیا ان کے بھائی نے بتایا کہ حسن بلال جو یہ رات کو سوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے وزن ہوتا ہے ان کو دورے پڑھنے لگتے ہیں یہ سوتے وقت ہی ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں ویسے دن پر یہ ٹھیک رہتے ہیں استخارہ کی استخارہ میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے پھر وقت اثرات کا اشارہ اثرات سے نجات کے لیے حسن بلال کے لیے ایک روحانی علاج یہ عرض کر دیتے ہیں کیونکہ یہ رات میں سوتے وقت ہی ہوتا ہے مسئلہ تو جنید بھائی ان کو ہم یہ روحانی علاج بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہ سورة الاخلاص اور سورة الفلق سورة الناس یہ اس طرح ہاتھ پھیلا کرنا ایک ایک مرتبہ پڑھیں اولا خید دوشریف کے ساتھ اور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں دم کی اب آپ نے پورے چہرے سے لے کے ہوگیا ایک دفعہ عمل اسی طرح یہ عمل دوسری دفعہ کرنا ہے پھر یہی عمل تیسری دفعہ کرنا ہے تین دفعہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم یہ سنت کا بھی ہم نے کلپ دیکھا ہے آپ کا بھی ایک کلپ دیکھا ہے اس کے اندر یہی بتایا ہے کہ یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حسار ہو گیا اس کا نا پوری بوڑی کا کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اور نین بھی اس کو پرسکون آئی گی انشاءاللہ اچھا یہ جو دورے پڑھ لائے ہیں اب بعض وقت کسی کو مرگی کے دورے پڑھ لائے ہوتے ہیں یا بیسے کسی کو بعض وقت بخار جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو دماغ میں چڑ جاتا ہے تو یہ اس طرح کے جھٹکے وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی کو اس طرح کے جھٹکے لگتے ہوں اب ایسی صورت میں پھر کیا یہی وضیفہ کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی دوسرا وضیفہ کیا جاتا ہے یہ تو ان کی کیفیت رات میں ہو رہی تھی نا سوتے وقت اس وقت یہ مسئلہ ہو رہا تھا تو اس کے لیے ہم نے یہ بتا دیا اگر کسی کا معاملہ اس قسم کا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ایک ہی سانس میں اس نے پڑھنا ہے یا اللہو یا رحمان ایک سانس میں ایک سانس میں پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر دم کر دیں جو ایسا مریض ہیں جس کو وہ جھٹکے لگ رہے ہیں اور جسی کیفیت اس قسم کی ہو رہی ہے تو ایک ہی سانس میں یا اللہو یا رحمان پڑھ کر دم کر دیں یعنی جو مریض کے ساتھ وہ پڑھ کر دم کر دیں مریض کے تو کیفیت ہے اس کے تو بیچارے کو ویسے ہی جھٹکے لگ رہے ہیں وہ تو نہیں پڑھ پائے وہ نہیں پڑھ پائے اچھا اب ایک سانس میں بلفل اگر مشکل ہوتا ہے پڑھنا یا اللہو یا رحمان یا اللہو یا رحمان ہم جیسے کوئی تھوڑی مشکل ہوگی یہ پڑھنے میں ہمارا بھی اتنا اسٹیمنہ نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی ایک آسان سا کوئی بتا دیں ودیفہ کے پڑھ کر دم کر دیں وہ ایک سورت ہے تیسوے پارے کے اندر ایک سورت ہے سورت الشمس یہ پڑھ کر بھی اس کے اوپر دم کیایا تھا یہ ماشاءاللہ پڑھ کر آپ اس کے کانوں میں پھوک مار دیں الحمدللہ عزوجل یہ دورے پڑھنا یہ بند ہو جائیں اچھا یہاں دیکھیں ایک بات میں آرس کروں کہ اس طرح کی جو امراض ہیں اس طرح کی جو معاملات ہیں جو اب آپ کو پڑھنے کے لیے ودائف بتائے جاتے ہیں تو وہی یہ ودائف پڑھے جس کے تلفز قوائد و مخارج درست ہو اچھا ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا یہ ودائف اب احسانی جس کا جو دل کیا اس نے پڑھنا شروع کر دیا پہلے آپ یہ غور کر لیں کہ میں صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں یا نہیں کیونکہ دم کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر علیہ السننت دامد برقاتبون علیہ ایک بڑی پیاری احتیاط آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ دم کرنے سے بہتر ہے کہ پانی پر دم کر کے پھر جو انہیں آپ وہ مریض کو پلائیں تو یہی ودائفہ پڑھ کر آپ پانی پر بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویداتی اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں بات چلی ہے روحانی علاج کے بستوں کی جو مدنی بہارے بھی الحمدللہ ہم آپ کو ناظرین وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں اچھا اس طرح کے مریض آتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں روحانی علاج کی برکت سے تعویداتی اتاریہ کی برکت سے کچھ مدنی بہارے بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں پہلے دکھا دیں مدنی بہارے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی قولز ہم شامل کریں گے چلیں چلائیے ایک مدنی بہار میرا نام محمد صورت تاریہ ہے میں روحانی علاج و استقاری کے ایک بہت زبزہ مدنی بہار سناتا ہوں ایک اسلامی بھائی کے حوالے صاحب جو کافی عرصے سے دس مہینے سے درقیبن پیرالائز تھے ان کے لئے تعویداتی اتاریہ دی گئے کارٹ کا عمل کی گیا پلیٹوں کا کورس کی گیا الحمدللہ عزواللہ اس کی برکت سے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے اور اپنے پیروں پر چل کے خود بستے پہ آئے اور بستوں سے تعویداتی اتاریہ حاصل کر رہے اور میرا جنیلی بھائی اسے سوال یہ ہے کہ روحانی علاج کے لئے آپ کے کوئی ایسی سوشل میڈیا کی سرویس ہے جس سے ہم ہر وقت روحانی علاج معلوم کر سکیں جی ما شاء اللہ سوشل میڈیا پر کئی سرویسز ہیں اس حوالے سے الحمدللہ ایک تو فیس بک پیج ہے آپ ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل پاسکتے ہیں اور روحانی علاج اپنا کروا سکتے ہیں استخارے کروا سکتے ہیں تعاویدات حاصل کر سکتے ہیں آن لائن استخارہ نمبر الحمدللہ جس کے دریعے آپ چوبیس گھنٹے آپ بلکہ کوئی دین چھٹی نہیں ہے آپ جب چاہیں اور اپنے جس وقت چاہیں کال کر کے استخارے بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک آفیشل گروپ بھی ہے شعبہ روحانی علاج کا الحمدللہ جس پر روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور بلکہ میں تو آپ کو مشفرہ بھی دوں گا کہ یہ جو آفیشل گروپ ہے نا تو اس کو جوائن بھی کیجئے گا صحیح ہے اس سے آپ مربوط رہیں رابطے میں آ جائیں اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک وضیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے ویڈیو کلپ روحانی علاج کی حوالے سے ماشاءاللہ سینڈ کیا جاتا ہے نمبر بتائیں گے ادران بھے کیا نمبر ہے اس کا جنید بھے نمبر 0310 5719226 یہ ماشاءاللہ نمبر نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس اور انشاءاللہ حل کریم آپ کو فوائد حاصل ہوں گے آپ تو روحانی علاج کروانا روحانی علاج معلوم کرنا وظائف معلوم کرنا تابعیداتی تاریہ حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اب آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں بلکہ میں آپ کی معلومات کے لئے عرض کروں کہ 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعبیدات دی جاتے ہیں اور وقتن فا وقتن ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں اور تقریبا پرگرام میں روحانی علاج کے ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں پھر روحانی علاج کے لئے آنے والوں کی جو تاثرات قابل دید ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ کر یقین مانیں رونا بھی آتا ہے اور شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑے بڑے مسائل سے بڑی بڑی بیماریوں سے بڑی بڑی مشکلات سے محفوظ فرمایا ہوئے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہمارے کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز آئیں نوٹ کیجئے کہ استخارہ کروانا ہے میری کزن کا نام ہی شمائلہ اور ان کے والدہ کا نام جمیلہ ہے شادی کو آٹھ سال ہو چکے ہیں اولاد نہیں ہو رہی اس حوالے سے بھی کوئی بدفع بھی بتائیں اور استخارہ بھی کیجئے کیا معاملات ہیں ہمارے یہ نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے انہوں نے میسیج کیا ہے عبدالواسے والد کا نام ہے انام شہزاد اچھا یہ کہتے ہیں کہ روحانی علاج بھی معلوم کرنا ہے بچے کی حوالے سے استخارہ بھی کیجئے کیا ان کے ساتھ معاملات ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے یا نہیں یہ ایک اور میسیج انہوں نے ہی کیا ہے نواز اتاری بھائی نے یہ کہتے ہیں کہ نام ہی مقصود حسن اور والدہ گناہی کلسوم بی بی پہلے کاروبار بہت زیادہ اچھا تھا آج کل کاروبار میں بڑی پریشانی ہے استخارہ بھی کیجئے گا اور روحانی علاج بھی بتائیے گا اچھا ایک اور چلیں نوٹ کر لیجئے گا استخارے کی حوالے سے بہت عرصے سے بیماریوں میں ہوں نام ہی اسمارانی اور والدہ گناہ میں سردار بھی اس حوالے سے بھی کوئی ودیفہ ہو تو وہ بھی بتائیے گا اور استخارہ بھی کیجئے گا کہ کیا معاملات ہیں استخارے آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین آئیے کچھ کالز میں شامل کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی کالز چلائیے میری بیٹی کی شادی اگرد سال ہو گئے ہیں اس کو باب اگراد نہیں ہے تخارہ کا بیٹی کے نام ہے صدرہ اس کی ماں کا نام ہے رانی صدرہ نام بتایا شادی کو سات سال ہو گئے ہیں جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں اولاد کے حوالے سے نیفٹ کال محمد امین الطاری مرکب الاولی اللہور حضور عزد ہے کہ میری بیٹی ہے اس کی عمر تقریباً پندرہ سے سولہ سال ہے اس کا صاف گڑتا ہے دلگ براتا ہے درکتا رہتا ہے تیزی سے ہوتی ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے خیر کا معاملہ فرمائیں انشاءاللہ ابھی اس حوالے سے وضیفہ آپ کو بتائیں گے نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا اگر استخارہ کروانا تو نام بھی بتا دیتے چلیں وضیفہ میارز کر دیتا ہوں نیکس کال دیجئے گا ابھی جونا جسم میں درد وغیرہ اور سر چکر آنا اور یہ کفیت جویرمائیں بھی استعمال ساتھ کر رہا ہوں تو برائے مربانی چہرے کے داگ پڑ گئے ہیں مطلب دانوں کی وجہ سے داگ پڑ گئے ہیں اس کے لئے کوئی اچھا سا وضیفہ بتا دیں مطلب جونا وہ بھی میں کر لوں انشاءاللہ چاروں ہی امراض کی حوالے سے وضیفہ میارز کرتا ہوں آپ کو درد سر کی حوالے سے جسمانی درد سے نجات کے لئے چکر جو آتے ہیں صحیح اور چوتھا جو آپ نے کہا ہے چہرے کے داگ دھبے اس کا بھی روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں نیکس کال نماز میں مجھے وسوسے آتے ہیں مطلب جیخہ بتا لے نماز میں وسوسے آتے ہیں جی اگلی قول دیجئے گا میں اسلامباد سے محمد اقتصام رضا تاریہ ارز کر رہا ہوں میری والدہ کو تھائر ایڈ کا مسئلہ ہے تھائر ایڈ کی بیماری ہے تو وہ اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جی نیکس کال والدہ کا نام ہے مقصودہ بی بی میرا نام ہے عثمان اللہ جی میں مصری کا کام کرتا ہوں طبیعت بہت خراب ہے یہ میدے میں درد ہے دوائی بھی بہت لی آرام نہیں آرہا اللہ پکہ آپ کو شفاعتہ فرمائے صحت اندرستین عصیف فرمائے اس سخارے جی روحانی علاجی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے امین نام آپ نے بتایا مرکس الولیاء لاہور سے قول کی بچی کی عمر پندرہ سال دل بہت زیادہ گھبراتا ہے در خوف ان پر تاریر رہتا ہے دو وضیفے میارز کرتا ہوں دل کی گھبراہت دور ہو جائے دل کو ایک اتمنان ایک سکون حاصل ہو ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کا اور کے چار فرض پڑھنے کے بعد اسی طرح عصر کے چار فرضوں کے بعد اسی طرح مغرب کے تین فرضوں کے بعد پھر عشاء کے چار فرضوں کے بعد ہر نماز کے جو فرض رکھاتے ہیں تو فرضوں کے بعد اپنے سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور گیارہ مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معامل بنائیں آپ کی دل کی گھبراہت دور اور ایک سکون اور ایک اتمنان طبیعت میں الحمدللہ آ جائے گا یعنی آپ کی گھبراہت یہ سکون میں بدل جائے گی ایک طبیعت میں ایک چین آ جائے گا الحمدللہ ذہنی قلبی سکون اور اتمنان آپ کو حاصل ہوگا یہ پڑھنا ہے اچھا اب در خوف بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر سولہ مرتبہ یا حفیظو یہ پڑھنا ہے در خوف ختم ہو جائے گا اچھا دوسرا یہ ہماری ایک اسلامی بایت ہے جسمانی درد کی حوالے سے آپ نے کہا تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ سورة الحشر کی یہ آیت مبارکہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَوَشْعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلْ لَهُمْ يَتَفَكْرُونَ یہ 2812 اور سورة الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 21 تو یہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیلیں جسمانی درد دور ہو جائے گا سر میں درد رہتا ہے تو سات مرتبہ سورة الناس پڑھ کر دم کر لیں چکر بہت زیادہ آتے ہیں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو سورة البحی نہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں چہرے کے داگ دھبے دور ہو جائیں تو اس کے لیے باوضو رہیں اور دوسرا ہر نماز کی بات پندرہ مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیل لیا کریں انشاءاللہ کریم چہرے کے داگ دھبے جھڑیاں بعض اوقات پڑھ جاتی ہیں یہ سب الحمدللہ سمجھل دور ہو جائیں گے اور یاد رکھیے کہ نماز تحجد پڑھنے کی برکت سے چہرہ روشن اور منور اور پرکشش ہو جاتا ہے ایک نور آ جاتا ہے چہرے پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ پرکشش ہو جائے خوبصورت ہو جائے اور چہرے کے داگ دھبے ختم ہو جائیں تو فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے کے ساتھ نماز تحجد پیادہ کریں لیکن یہ تو ہوا عمل اب میں آپ کو ایک نیت کا بھی بتاتا ہوں کہ نیت کیا ہونی چاہیے نیت یہ نہ ہو کہ میں تحجد اس لیے پڑھوں کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے میں تحجد اس لیے پڑھوں کہ میں لوگوں کے سامنے میں زیادہ اچھا لگوں میں تحجد اس لیے پڑھوں کہ میں زیادہ خوبصورت نظر آؤں نہیں اس لیے سے نہیں پڑھنا بلکہ رضا علیہ عزیز ودل کے حصول کے لیے نماز پڑھنا ہے زمین ماشاءاللہ چہرہ پرکشش ہو جائے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ابتسام نام آپ نے بتایا تھا اچھا بعض اوقات گلہ خراب ہو جاتا ہے گلہ بیٹ جاتا ہے آواز خراب ہو جاتی ہے بولنے پر قدرت حاصل نہیں ہو پاتی تو الغرض گلے کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں تین مرتبہ سورة الفاتحہ اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں الحمدللہ سو جلگلے کے جملہ امراض آپ کے تھوڑ ہو جائیں گے اور اس کے ایک مقصوص تعبیدات بھی ہوتے ہیں روحانی لاش کے بستوں سے اس کی بھی ایک ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ ریکارڈ کر کر لائے تھے آپ کیا تھا ان کا معاملہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بڑی تکلیف میں بھی تھے بچی کا یہ مسئلہ صحیح ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کافی حرصی سے تھا چلو دکھائیں ناظرین پر یہ تھائرائٹ کی بھی انشاءاللہ مدنی بہار کیا نام ہے آپ کا محمد یوسف محمد یوسف بھائی یہاں کچھی میانہ مسجد میں آپ کا آنا ہوگا کس حوالے سے آیا میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے آیا تھا اور اس سے پہلے میں ایک تعویز لے کے گیا تھا اپنے نواسے کے لیے اس کو اغوا کر لیا گیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس تعویز کی برکت سے اسے چھوڑ کے چلے کیا بات ہے مدینہ کی اور بیٹی کا کیا مسئلہ تھا بیٹی کا ہائپر تھائیروڈ تھا جس کا علاج ہم نے کئی ڈاکٹروں سے کروایا ریپورٹ اس کی آخری سٹیج تھی بلکل آخری سٹیج بھائی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا میرے اس سے پہلے تین جوان بچوں کا انتقال ہو چکا ہے یہ چوتھی بچی تھی جب اس مسجد میں آیا مجھے تعویز لیا سب سے پہلے مجھے انہوں نے یعنی کارڈ دیا کہ بھائی آپ گیارہ دن اس کو استعمال کریں وہ کارڈ کے استعمال سے میری بچی کو تکلیف ہوئی تھوڑی سی لیکن بعد میں انہوں نے جب پلیٹوں کا سلسلہ شروع کیا لوگوں کو چالیس دیتے ہیں میری بچی کو اسی پلیٹے دی گئیں روزہ نہ دو اور ایک گولی ہوتی تھی جس میں کوئی چیز لکھی تھی وہ پیٹی تھی خدا کے فضل و کرم سے میری بچی ریپورٹ نہیں لائی اور ڈاکٹر پدیشان ہوگے کہ یہ کیا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے قابل ادید تاثرات دیکھیں رو رو کر ناظرین یہ اپنے تاثرات انہوں نے بتائیں اب دیکھیں اب کسی کی بچی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی خوشی کے انتیار آنسو دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں اور ان آنسووں کے تاثریں بھی مختلف ہوتے ہیں دیکھیں ایک ہوتے ہیں خوشی کے آنسو یہ خوشی کے آنسو تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہوتے ہیں غم کے آنسو بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لڑائی جھگلے کے معاملات ہیں وہ روتا ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے اور اس طرح یہ غم کے آنسو ہوتے ہیں یا کوئی ایسا دکھ پہنچ جاتا ہے دھلی کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے یہ غم کے آنسو ہوتے ہیں ان کی تاثریں بھی مختلف ہوتی ہیں یہ جو آپ نے دیکھی ان کی خوشی اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے تو یہ تھائرائٹ کے موضوع پر یہ بات چلی تھی تو یہ ما شاء اللہ ہم نے آپ کو مدنی باہر دکھائی تھی الحمدللہ جو تھائرائٹ کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ روحان علاج کی برکت سے تابعیداتی اتاریہ کی برکت سے ما شاء اللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے ایسے ناظرین جو آپ میں سے اللہ نہ کرے اگر کسی کو اس طرح کام مسئلہ ہو بیماری ہو یا آپ کی فیملی میں تھی کسی کو تو ضرور رابطہ ہے کیجئے کہ الحمدللہ سو جل آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناسی من ينفع الناس کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے اس نیت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی بتائیں اور اسی نیت کے ساتھ میں بھی الحمدللہ سو جل آپ کو عرض کر رہا ہوں مل گیا دیکھیں مل گیا ماشاءاللہ تو دو مدنی بارے ہو گئیں اب وہ اغوا بچے نہ ہوں اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے محنانہ وظیفہ بھی ہے تعویز بھی ہے تعویز قدو جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ وہ ریکورڈ کیا تھا انہوں نے تافصرات دیئے تھے کہ ماشاءاللہ وہ تعویز بھی دیے جاتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے بچے اغوا نہ ہوں گم نہ ہوں تو اس کے بھی تعویزات اب حاصل کر کے بچوں کے گلے میں ڈالیں اچھا ایک مخصوص وظیفہ بھی ہے امیر اللہ سننہ دامد برقاطم علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کچھ دن قبل مدنی مذاقرے میں کہ اگر یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا جائے تو بچے اغوا نہیں ہو سکیں گے کوئی ان کو اغوا کر کے نہیں لے جائے گا بچے گم نہیں ہوں گے بچوں کے حفاظت رہے گی اور وظیفہ بھی ایسا ہے کہ اگر اس کے معنی پر غور کریں اس کا معنی ہی حفاظت کرنے والا ہے کیا بات وہ ہے یہ گیارہ مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں بلکہ میں مشورہ دوں آپ کو ناظرین اب بچے جیسے اسوبہ اپنے کام کاش کے لیے نکلتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں والدین ہوتے ہیں ایک فکر لگی رہتی ہے کہ اولاد ہماری صبح جا رہی ہے شام کو آ رہی ہے صبح جاتی ہے دوپیر کو آتی ہے ایک دل میں کھڑکا سا لگا رہتا ہے ڈر خوف اگرہتا ہے محبت کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ جب بچے صبح اپنے گھر سے نکلنے لگے نا جی جی آپ آپ پڑھ کر یہ وضیفہ آپ اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں الحمدللہ بچوں کی حفاظت رہے گی بھئی استخاروں کے بھی کچھ جوابات آپ کی طرف باقی ہیں کچھ تو آپ نے فیس بک سے بتایا تھے نا تو فیس بک والے کچھ ہیں اس میں شمائلہ بنت جمیلہ کا استخارہ ہم نے کیا ہے ان کے حوالے سے یہ بتایا تھا آٹھ سال شادی ہوئے اولاد وغیرہ کا حل نہیں ہو رہا تو اولاد ہو بھی نہیں رہی ہے استخارے میں وقتی ازمائش کا اشارہ ہے ان کے لئے روحانی علاج سماعت کر لیجئے قرآن پاک کی یہ دعا رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی ولی المقمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ دونوں میاں بھی پڑھیں انشاءاللہ زوجل جلد جو ہے وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے عبدالواسع کا استخارہ کیا ہے عبدالواسع کے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے ان کے اکثر معاملات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں تو نظر ابت کا اشارہ ہے اس کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو عرض کر دیتے ہیں روحانی علاج اس کو سماعت کیجئے صورت الفاتحہ یہ تین تین مرتبہ پڑھ کرنا اپنے اوپر صبح شام دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں بہت سارے مسائل آپ کے حال ہو جائیں گے مقصود بنت قلسوم کا استخارہ ہم نے کیا ہے ان کے کاروبار کے حوالے سے یہ بتا ہے کاروباری پریشانی ہے کاروبار چل نہیں پا رہا ہے استخارے میں کوئی عملیات اثرات تو نہیں آ رہے فی الوقت آزمائش کشا رہا ہے اب کاروبار کی بہتری کے لیے ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اس سادہ کاغذ کے اوپر آپ لکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پینتیس مرتبہ آپ تحریر کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو تحریر کا انداز ہے اس کے مطابق اور پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے انشاءاللہ زوجل اس کی ورکت سے اللہ نے چاہا تو کاروبار آپ کا بہتر ہو جائے گا اور مسائل اس کے حل ہو جائیں گے اسمہ بنتے سردار بی بی کا استخارہ کیا گیا یہ بتا رہے تھے بیماری کے معاملات ہیں استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ ہے اللہ تعالی بیماری سے شفاہ اطا فرمائے سہت دے تندرستی اطا فرمائے اللہ پاک کا یہ نام یا حیو یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے روزانہ صبح شام انشاءاللہ زوجل بیماری سے شفاہ حاصل ہوگی صدرہ رانی کا استخارہ کیا گیا یہ بتا رہے تھے سات سال ہوگا شادی کو مگر اولاد کا مسئلہ ابھی بھی حلنی ہو رہا اولاد نہیں ہو پاری استخارہ کیا استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے اولاد کے لیے آپ یہ روحانی راج سامات کر لیجئے اس کے پر عمل کیجئے یا اولو یہ روزانہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ کی جو خاوین دیں وہ بھی یہ پڑھنے اکتالیس مرتبہ اور آپ بھی پڑھنے روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ عزوجل چالیس دن کے اندر کوئی خوشخبری آپ کو مل جائے گی عثمان بن مقصود کا استخارہ کیا آخر میں ہم نے یہ بتا رہے تھے مزدور آدمی ہیں یہ مزدوری کرتے ہیں ان کے میدے میں تکلیف ہوتی ہے تو عثمان بھئی استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے ایک روحانی علاج ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے اس کو آپ سماعت بھی کر لیں ہو سکے تو اس کے اوپر عمل کیجئے گا سادی پلیٹ لے لیں چینی کی سادی پلیٹ لیں اس کے اوپر سورة القحف کی آخر کی آیت نمبر ایک سو نو اس کے اوپر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ قَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِّكَلِمَاتِ رَبِّ یہ آیت جو ہے نا جنہیں تو پلیٹ کے اوپر لکھی آتی ہے نا اس کو آپ لکھ دیں جیسے مثال کے اوپر فجر کی نماز کے بعد تین پلیٹوں کے اوپر آپ یہ تحریر کر لیں اور ایک تو اسی وقت پی لیں ایک دوپیر میں پیئے اور ایک رات میں شاید کی نماز کے بعد آپ اس کو پی لیں کنٹینو اس کے اوپر عمل کرتے رہیں انشاءاللہ زوجل میدے جگر اور پھے پڑو وغیرے کے جو امراض ہوتے ہیں ان تمام امراض سے شفاہ اچھا چینی کی پلیٹیں تو خاص رہی ہیں نا پلاسٹک کے بھی پلیٹیں ہوتی ہیں سادی ہوتی ہیں جی جی اچھا گھر کے اندر عموماً اس طرح کی اسٹیل کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں صحیح کانچ کی پلیٹیں ہوتی ہیں جی تو یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نا ان کو یہ وہ خاص ہی چینی کی پلیٹیں اچھا چینی کی پلیٹ کا ذکر جو ہے نا وہ ہمارے ہمیں سنت نے گھرے والی علاج نامی جو کتاب ہے نا اس کے اندر چینی کی پلیٹ کا ذکر کیا ہے صحیح یہ تو چینی کی ہی پلیٹ پھر استعمال کی جائے اچھا انہوں نے بھی ماشاء اللہ اچھی مدنی باہر سنائی ہے گردے کے درد گردے کی تکلیف کے حوالے سے کہ انہوں نے میسج یہ کیا ہے کہ مجھے گردے میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور کافی پرابلم تھا اور کیفیت ایسی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑی جاتی اس طرح کی کیفیت تھی اتنا درد اور اتنی شدت کی تکلیف تھی کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑتی تھی اچھا اور پرگرام میں بتایا گیا تھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے درد میں کمی آ جاتی ہے تو جب یہ پتا چلا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے درد میں کمی آ جاتی ہے جبکہ میں پہلے چیئر پر نماز پڑھتی تھی تو اللہ پاک کیا شکر ہے کہ اب الحمدللہ عزیز و جل کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے والحمدللہ عزیز و جل روحانی علاج کی برکت سے تعویداتی اتاریہ اور عراد و وضائف جو ما شاء اللہ عزیز و جل آپ کو بتائے جاتے ہیں تو الحمدللہ عزیز و جل فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں درد بھی دور ہو جاتا ہے اور طبیعت میں بھی الحمدللہ بہتری آتی ہے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے میسجز شامل کرنے کا آپ کے کومنٹس پڑھنے کا شعبہ روحانی علاج کے اوفیشل فیس بک پیج پر اور آپ کی ناظرین آپ کی طرف سے جو میسجز ہمیں آئے ہیں اب میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بھی میں عرض کر دوں میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے میرا نام منیزہ ہے اس حوالے سے کوئی وضیفہ بتا دیجئے یا غنیو یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ پڑھتے رہا کریں میری والدہ کا بلٹ پریشر ہائی رہتا ہے اس حوالے سے کوئی وضیفہ بتائیں ایک تو باوضو رہیں جب بھی بلٹ پریشر ہائی ہو تو وضو بنا لیا کریں انشاءاللہ کریم افاقہ حاصل ہوگا اور ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی پیا کریں الحمدللہ سے مجھل آپ کا بلٹ پریشر یہ نورمل ہو جائے گا علم دین حاصل کرنے میں مسائل اور رکاوٹیں ہیں کوئی ایسا وضیفہ بتائیں کہ یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں مسائل بھی حل ہو جائیں دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا جب علم دین حاصل کرتے تو دورہ طالب علمی میں تین چیزیں ضرور آتی ہیں علت قلت اور ذلت علت سے مراد بیماری ہے بیماریاں آ جاتی ہیں بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں اچھا قلت بھی آتی ہے یعنی کبھی پیسے کی قلت ہے کبھی بعض اوقات دیگر چیزوں کی قلت کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے اچھا اسی طرح بعض اوقات ذلت سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ڈالنے والے پریشان کرنے والے اسی طرح بعض اوقات رسوہ کرنے والے اس طرح کی بھی لوگ آ جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسائل جب آتے ہیں اب شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ علم دین سے دور ہو جائے تو بہرحال عظم مصمم پکہ ارادہ کر لیں اچھی نیت ہو صلاة الحجات آپ ادا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے علم دین حاصل کرنے میں استقاوت عطا فرما ثابت قدمی نصیب فرما شیطان کے مقروف فریف سے بچا اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا میری مدد فرما اور میرے مددگار پیدا فرما آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ مسائل یہ رکاوٹ یہ سب دور ہو جائیں گے یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ نزلہ اور زکام کا کوئی روحانی لائج بتائیں تین مرتبہ صورت الفاتحہ ولو راکر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ کریم نزلہ زکام یہ سب دور ہو جائے گا اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری زوجہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور اس حوالے سے کوئی وضیفہ بتائیں اللہ پاک شفاعتا فرمائے یا سلاموں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ گئی اپنے پر دم کریں فائدہ حاصل ہوگا یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے خادش کا مسئلہ ہے پہلے الرجی تھی اس کے بعد دانے ہو گئے اور اب زخم ہو گئے ہیں خادش بھی بہت ہو گئی ہے پانی بھی نکلتا ہے زخم سے علاج بتا دیں اللہ اکبر اللہ پاک شفاعتا فرمائے بڑی آزمائش کون یہ کیفیت ہے کہ پہلے دانے نکلیں پھر خادش ہو پھر اس کے بعد وہ دانے زخم من جائیں پھر ان زخم سے پانی نکلیں صبر صبر اور صبر کیجئے اللہ پاک کی ریسہ پر راضی رہیے یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیں جو خادش کے مریض ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَسَوْنَا لِعِظَامَ الْأَحْمَا ثُمَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقَنَا خَرْرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑا زبردست یہ وضیفہ ہے خارش کا مریض اگر یہ پڑھ لے نا پڑھ کر اپنی جسم کے اس حصے پر دم کریں کہ جہاں خارش ہے الحمدللہ زمد الخارش یہ ختم ہو جائے گی پارہ اٹھارہ صورت المؤمنون کی آیت نمبر چودہ ہے یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیں چھئے آیت نمبر پارہ نمبر میں نوٹ کر لیں چھئے پارہ اٹھارہ اور صورت المؤمنون کی آیت نمبر یہ چودہ پڑھنی ہے آپ نے اچھا ایک مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں آیت ایک مرتبہ پڑھیں گے اور وقتاً فوقتاً اس وضیفے کو پڑھ پڑھ کر دم کریں پانی پہ دم کر کے پلائیں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی پلائیں تو الحمدللہ وہ بھی خارش کی بیماری سے اس مرسے محفوظ رہیں گے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے ابو میری بات مان جایا کریں کوئی وضیفہ بتا دیں والد مان جائیں یہ قابل غور ہے تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ کے میسج سے سمجھ چکا ہوں کہ شاید میرے فائدے کی بات اور میری مرضی کی باتیں بان لیا کریں تو بہرحال والدین کی خوب خدمت کیجئے خوب خدمت کیجئے اور ایسی خدمت کیجئے والدین کے دل ایسا خوش کر دیجئے کہ آپ جو بھی بات کہے نا بلکہ آپ کے بات کرنے سے پہلے ہی آپ کے والد آپ کی بات جان کر وہ آپ کی بات پوری کر دیا کریں یہ بڑی کمال کی بات میں نے عرض کی آپ کو آپ صحیح ایسی خدمت کر دیں والدین کا ایسا دل خوش کر دیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو خدمت کریں دیکھیں امیر السنت بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین سے خدمت لینے کے بجائے ہمیں والدین کے خدمت کرنے چاہیے بڑا پیارا مدنی پھول یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس والدین سے خدمت لینے کے بجائے ہمیں والدین کے خدمت کرنا جائے آپ دیکھیں پھر الحمدللہ یہ محبت ہوبرہ ماحول پیدا ہوگا تو ماں باپ پھر بات مان جایا کریں گے کچھ تاثرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں پہلے کچھ تاثرات ہمیں سنائیے گا ناظرین کے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے لائن زریعہ نمائز جامعہ مسجد منورہ جامعہ مسجد منورہ میں الحمدللہ عزوجل لگتا ہے شعبہ روحانی علاج کے تحت روحانی علاج کا اسٹال اس روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے بے شمار ایسے حضرات جو کہ کسی پریشانی اقتلا ہوتے ہیں بیماری اقتلا ہوتے ہیں ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہوتے الحمدللہ عزوجل شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پر آنے کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے کچھ کمیٹس کیا نام ہے آپ گا میرے نام ڈاکٹر محمد شکیل سید احمد قادری شاہد علی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی ما شاء اللہ روحانی علاج کے لیے آئے کس سلسلے میں آنا ہوا ہمارے جاننے والے ریل ٹری بھی ان کے ہے گالی سٹون یعنی پتے میں پتری ہے تو ان کو بہت شدید تکلیف تھی تو ہم نے میڈیسن وغیرہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑا لیکن میں نے یہاں سے تعوید وغیرہ لیا تو اس سے کافی فرق پڑا ان کو درد نہیں ہو رہا ہے جس طرح پلے ان کے درد ہوتا تھا تو اب وہ ان کے درد نہیں ہے بالکل نہ اصل میں میری ٹانگوں میں اکثر درد رہتا ہے تو میں اس کے لیے یہاں سے دوری دیتے ہیں میں دوری ٹانگ میں باندھ لیتا ہوں تو الحمدللہ مجھے بہت فیدہ ہوتا میں آیا تھا اس لیے میں کہ رقم میں نے کچھ پسی بھی کافی ٹائم سے تکلی میں دو سال ہو گئے لیکن میں چار در معاملہ بات چیز سے حل ہو جائے لیکن صرف مجھے آج سے تاریخیں مل رہی ہیں پیسے رقم نہیں ملتی میں دیکھتا تھا لوگ ماشاءاللہ لوگ کافی لوگ کو فائدہ ہوئے لوگ تعریف کر کے جاتے جب میں ان کے پاس آیا ذکر کیا انہوں نے مجھے بلایا میرے بس آسر کے بعد آئیے گا الہمدللہ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کیا کرنا ہے میں نے اس پر امد کیا ہے اور اللہ کے بڑے کرم سے رسولی میری کچھ ہوئی ہے ریکا بھی یہ الہمدللہ اللہ کے بڑے کرم سے ہو گئی ہے اور امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ والعزیز میرا جو رقم دو سال سے فسی بھی تو مجھے مل نہیں رہی تھی وہ انشاءاللہ مجھے ایک مہنے مل جائے گی لوگوں سے معلومت اللہ اور میری ماشاءاللہ سامنے دکان ہیں تو ادھر میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت برسک لگا رہتا ہے اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ان کے پلیوٹوں کا علاج بھی ایسا ہی ہے کہ تقریبا میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کسی کو موں کا جو گھٹکا کھاتے ہیں کینسر ہو گیا تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت شفا ملی ان لوگوں جو ڈاکٹروں نے لائے لاج کیا دیا تو وہاں یہاں جب رکشہ کے اندر جو ہیں یہاں پر آتے ہیں کوئی کنٹہ لے گئے کوئی کچھ لیکن کچھ لیتے نہیں ہیں کہتے ہیں جو بھی آپ دعوت اسلامی کے لیے سہر کر رہے ہیں تو جب سے ہمیں پڑا چلا کہ ہاں یہ ماشاءاللہ جو ہے بہت فائد ہے ہم نے اور لوگ اس کا علاج کرانا چاہیے اور لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں چاہیے بتائیے کہ ابھی بھی آپ کا آنا ہوئے آپ کس سلسلے میں ہیں ابھی بھی کسی ریلیٹیو نے مجھے ہوئے تعویز کے لیے بولا تھا تو کہ وہ تعویز لینے کے لیے آیا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی یہاں سے ماشاءاللہ تعویزات لے رہے ہیں اور زائے سے باتیں مستفیض ہو رہے ہیں تو جب ہی یہاں سے تعویزات روحان علاج کا سلسلہ رہتا ہے پہلے بھی آپ نے کچھ روحان علاج وغیرہ کرائے کبھی کبھی فیضان مدینہ جاتا ہوں بچے کی ناک کی اڈی ٹھیڑی ہے تو ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کروائیں مگر اس کی ایج کام ہے تو الحمدللہ کبھی میں فیضان مدینہ سے تعویز لیتا ہوں جا کے کبھی میں یہاں سے تعویز لیتا ہوں تین چار ماہ کے بعد تعویز لیتا ہوں ورنہ وہ رات کو سوتا نہیں ہے اور الحمدللہ جب میں تعویز لیتا ہوں تو مجھے تعویز کچھ پانی میں ڈال کے پینے کو دیتے ہیں بچے کو پلا دو اور ایک تعویز گلے میں ڈالنے کے لیے دیتے ہیں تو الحمدللہ پانچ چھے ماہ تک بلکل الحمدللہ اللہ کا بڑا کرمہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک رہتے ہیں میں نے اپنا روحانی علاج کرایا تھا کہ میں مطلب جسے جندات وغیرہ تنگ وغیرہ کرتے تھے اس حوالے سے تو ایک ایسا آپ نے میرے وہ ماشاء اللہ ایک تحویز دیا اور پانی کی کاٹ کری ہے اور جو یہ چیزیں دیئے تو اس سے میں شکر علم دلہ بہت صحت من اور اچھا بھی سے کروں اور اپنے آپ کو حلقا پن بھی محسوس کر رہا ہوں جنید بھائی آپ کوئی پتھری کا بتا دیں کوئی ایسا علاج کہ ہم اس سے نیجات حاصل کر سکیں جنید بھائی اگر ناک کی ہڈی ٹھیڑی ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو وہ ہمیں بتا دیں اگر میری طرح کسی اوری رقم پسیوی ہو اس کو ریکرونڈ نیا عمل پاری ہو تو اس کے لئے کوئی وضیف ہے جنات کے اثرات اور جنات جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیں تاکہ دیگر جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ دیگر جو آڈینس ہیں ان کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں الحمدللہ تحصرات کمال کے ماشاءاللہ بڑے تحصرات تھے انہوں نے اپنے جذبات کی عقاسی کی اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا کسی کے ماشاءاللہ دیکھیں کینسر کا مرض دور ہو گیا اور کسی کو جنات کے اثرات سے افادت مل گئی وہ بتا رہے تھے کہ پیسے نہیں مل پا رہی تھی ماشاءاللہ تعویدات کی برکت سے میری جو رقم ڈوبی ہوئی تھی ماشاءاللہ وہ مل گئی اب وضائف تو اس کے کافی سارے ہیں ماشاءاللہ لیکن وقت اب اصل میں اختتام کی جانب ہے وضائف بتا رہا چلے میں وضیفہ میں جلدی جلدی آرز کر رہا ناک کی ہڈی اگر کسی کی بڑی ہو تو سورة العصر کی یہ آیت مبارکہ ان الانسان لفی خسر یہ بانوے دن تک پڑھیں سو مرتبہ پڑھ کر دم کریں ناک کی ہڈی کا مسئلہ حل ہو جائے گا گردے میں پتری ہو تو سات مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں پیسے کی وصولی کے لیے کسی کو کرزہ دیا انویسٹ کی ہے پیسے یا کسی کو ویسے ادھار دیا پیسے لینا چاہتے ہیں نہیں مل لائے آپ یہ وضیفہ پڑھیں یا حیو یا قیوم یہ کسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں اچھا اسی طرح جنات کے اثرات سے حفاظت کے لیے آپ پڑھیں گے سورة المؤمنون کی آخری آیات بڑا کمال کا یہ وضیفہ یہ پڑھ کر دم کریں سارے کے سارے اثرات یہ ختم ہو جائیں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں اللہ پاک پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما قرصداروں کو بارے قرص سے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا رحم الراحمین یا رب العالمین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسلز کی اپنی پریشانیوں کا بتایا یا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں قرصداریاں گھریلو ناچاقیاں لڑائی جھگلے نفرتے عداوتے رنجشے غلط فہمیاں بد گمانیاں شکوک و شبہات سب دور فرما دے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما فضل فرما بس عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دے تو سیحت یا خدا ہم پر کرم فرما